بازار میں دستیاب انڈا ویجیٹیرین ہے یا نون ویجیٹیرین ہر خسم کا کھانا کھانے والے لوگ پوری دنیا میں پائی جاتے ہیں اس میں سبزی خور گوشت خور اور ویگن شامل ہیں خود ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے لوگ سبزی خور ہیں جبکہ کچھ لوگ گوشت خور ہیں تاہم ہندوستان کے علاوہ دگر ممالک میں نون ویج کھانے کا جنون کافی زیادہ ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ انڈا ویجیٹیرین ہے یا نون ویجیٹیرین کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نون ویج نہیں کھاتے لیکن انڈا کھانا پسند کرتے ہیں انڈے میں پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے یہی نہیں بہت سے سبزی خور لوگ ہیں جو انڈے کھاتے ہیں لیکن وہ نون ویج نہیں کھاتے انڈے کے بارے میں ہمیشہ بحث ہوتی ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہے یا نون ویجیٹیرین سبزی خور جو انڈا کھاتے ہیں ان کے مطابق انڈا سبزی ہے تاہم اس حوالے سے معاشرے میں لوگوں کی مختلف آرہا ہے جار نکلتی ہے وہ سبزی کیسے ہو سکتا ہے ایسے میں ان کے مطابق انڈا نون ویج کے زمرے میں آتا ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں واضح ہے کہ آپ اور میں جو انڈے کھاتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ خال ہے دوسرا ایل بو من اور تیسرا زردی ہے خال کے حصے میں پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر جانوروں کے خلیے نہیں ہوتے اس لیے بہت سے لوگ سفید حصے کو ویج سمجھتے ہیں لیکن زردی میں چربی کولیسٹرول اور پروٹین ہوتا ہے اس میں کیمسٹ ہوتا ہے جو کہ نون ویج ہے ایسی حالت ہے یہ حصہ انڈے کو نون ویجیٹیرین بنا داتا ہے تاہم آپ کو بتا دیں چلے کہ بازار میں سبزی خور انڈے موجود ہیں جن کی زردی میں کیمیٹسٹ نہیں ہوتے